سب سے بڑی گالی ہے آج پورے دنیا میڈیا پر نیٹورک پر حضور کی بیٹیوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے خدا پاک کی قسم ہے حسیل کے عشق کا بہانہ کر کے کہتا ہے حضور کی تو ایک ہی بیٹی فاطمہ تھی تین بیٹیا حضور کی سیدہ زینب ام قلصم سیدہ رقیہ یہ تو حضور کی بیٹیا نہیں تھی آج میں دیکھتا ہوں کوئی تیری بیٹی کی طرف اگلی اٹھا کے گئے حاجی صاحب برمی صاحب بلوچی صاحب بروہی صاحب یہ تیری نہیں لگ دی اللہ کی قسم نہ اس کے ہاتھ پہ اگلی رہے گی نہ اس کے موں میں زبان رہے گی جب تو اپنی بیٹی کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کرتا روزے والا اپنی بیٹی کے ساتھ کسی اور کا نام کیسے برداشت کرے گا لکھ کر کے آل کس لے پیئے شکریہ یا اللہ ان لوگوں کے محلوں میں میری بیٹیوں کو گالیاں دی گئی میری بیوی کو گالیاں دی گئی نہیں چھوڑا ترہ ترہ کے بہتان میری گھر والی پہ باندے گئے میری فاطمہ کو گالیاں دی گئی میرے ابو بکر کو گالیاں دی گئی میرے عمر کو گالیاں دی گئی اللہ کی عزت کی قسم ہے ماں باپ کے سامنے اولاد روئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا اگر اللہ کے سامنے حضور رونے لگے تو اللہ سے برداشت نہیں ہوگا خبردار ایسا کام نہ کر کے جانا قبلی والا اللہ کے دربار میں گلہ کر دے اگر کام کرنا ہو تو اس تانگے والے کی طرح کام کر جانا جسے آج بھی دنیا غازی علم دیل شہی سو سال کے بعد کہتی ہے اللہ تانگا چلا تھا ماں روز اللہ تنے دیتی پریمری جماعت پاس نہیں پانچ جماعتیں نہیں پڑی گھر میں آتا اممہ کہتی کچھ کمایا ہس کے دکھا دیتا ماں چرپائی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ جاتی کہتی ہے اوہ پاگل ہے تیرے تانگے میں تین آدمی نہیں بیٹھتے میں مر گئی تو کیا کرے گا ایک دل لاہور کے مار روڈ پر غازی علم دیل شہیت کا تانگا چل رہا تھا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی آواز غازی علم دیل شہیت کے کانوں میں پڑی فرمایا اوہ لوگو فاطمہ کبر میں رو رہی ہے آج شاہ کبر میں رو رہی ہے آج شاہ کے گھر والے کی فاطمہ کے ابے کی پگڑی پر آج راج پال نے حملہ کر دیا آج فاطمہ کے ابے کی پگڑی اتارنے پگڑی اتارنے کی آج شاتھ میں رسول نے راج پال نے کوشش کی غازی علم دیل شہیت کے کان میں آواز پڑی اپنی تانگے سے اترا جلسے میں آکے بیٹھ گیا اور ساتھ والے کو کہا یہ بابا پاگلوں کی طرح کیوں رو رہے اس نے اپنے سر سے پگڑی کیوں اتار دی امیر شریعت نے مال روڑ پہ جلسے میں کہا اوہ لوگو حسین کے نانے کی پگڑی سلامت رہی تو مجھے پگڑی پہننے کی اجازت نہیں وہ کہہ لگی بابا کیا کہہ رہا ہے ایک نبی کا دیوانہ کہنے لگا وہ جو بزار کے لڑر راج پال ہندو اس نے ساتھ میں رسول کتاب لکھی مازاللہ رنگیلہ رسول کتاب لکھی ختم نبوت کی توہین کی وہاں غازی تیری غیرت پہ قربان نیچے مو کر کے کہنے لگا بابا جی وہ کہاں ملے گا کہ صبح بزار میں اپنی دکار پہ بیٹھا ہوگا کہ چلو غازی حوالے رب دے چلو یار حوالے رب دے ملے چار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر بھی لانگے امیر شریعت تو نے میرے اندر آگ کی چگاری کو روشن کر دیا یہ چگاری شولہ بل گئی اس وقت تک یہ چگاری تھنڈی نہیں ہوگی جب تک ساتھ میں رسول کا راج پال کا سر کلب کر کے محمد کے قدموں میں بیٹی پھیک دیتا گر گیا امم امم چھوڑی کہاں ہے کہ لیکن خیر ہے کہا چاہیے ماں نے چھوڑی دیتی زمیر پر رگڑ دے لگ گیا اور رونا شروع کر دیا اممہ نے شوری ہاتھ سے پکڑی کہ بیٹے زندگی میں کبھی عمرود سیو کا دانہ نہیں کٹا آج شوری ماں کی طرف دیکھ کے کہ لگا اممہ یا شابشی دے دے اور یا پیار کر دے ٹھیک ہے آج تک سیو نہیں کٹا محمد کے دشمن کا گلہ ضرور کٹے گا غازی لمدین شہید کی ماں آگے بڑی بزرگو اپنے دپٹے میں یوں کر کے سر لے لیا غازی کے سر کو لے لیا اور سینے سے لگا کہ رونے لگی اللہ ہے ایک رکھا تو بچا کے اپنے بڑاپے کے سارے کے لیے لیکن میرے گھر کا فرد میرا بچہ تیرے نبی کی نبوت والی پگڑی کو بچانے کے لیے کام آ جائے سودہ سستہ ہے جا غازی کسی کو یار دعا دے گا کسی کو استاد دے گا جا غازی تجھے با دعا دے رہی ہے غازی لبنی نے شہید کہتا ہے میں گھر سے نکلا میری بانے روتے کا غازی میرا علم دے میرے چہرہ دیکھ میری آسووں کا مول لگا کے آنا خبردار اگر وہ بچ گیا تو گھر واپس نہ آنا اگر تو کٹ گیا فاقوں میں جدگی گزاروں گی لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے تیری میری ملاقات حضور کے روزے پہ ہو جائے گی غازی لبنی شہید گھر سے نکلے راجبال اپنی دکال کے اوپر بیٹھا ہوا تھا گنے بار سے بکڑ کے کھیچا سینے پہ بیٹھ کے وہ چھنی سے تیل چاروار کیے جب تک تھلڈانی ہو گیا اس کے سینے سے پاؤں نہیں اٹھایا دنیا والوں کو کہنے لگا اوہ لوگوں چوری ڈکیتی پہ قطر کبے چوری ڈکیتی پہ تھانے نہیں جارا جیل نہیں جارا محمد کی عزت کو بچا کے جیل میں جارا ہوں پولیس التضامیہ کہنے لگی غازی علم دیل شہید آج تک چوروں کو ہتکڑی لگائی آج تک اپنے چرسیوں کو ہتکڑی لگائی اور نبی کے عاشق کو ہتکڑی لگائے قیامت کے دنوں نے کیا مو دکھائیں گے ہم اپنی نوکنی تو چھوڑ دیں گے آج کے رسول کے ہاتھ میں ہتکڑی نہیں پہنائیں گے بلاخر میرے عزیزو اگریز دور تھا غازی علم دیل شہید رحمت اللہ لیکو اور میرے عزیزو اللہ اکبر بیاں والی کی جیل میں بھیج دیا ایک مرد قلندر قاضی احسانہ سب سے پہلے ملاقات کے لیے گیا یہ قاضی احسانہ شوجہ بادی کون تھا اس کی بھی سنو تھکے تو نہیں پکے بلند نواز سے کو سبحان اللہ یہ کون تھے قاضی احسانہ گھر میں مائیں ہیں تمہاری کس کس کی ماں زندہ ہے ما شاء اللہ کس کس کی دنیا سے رخصت ہو گئی ہائے نصیب بدنصیب میری طرح ہم نے وہ سرمایہ کھو دیا جو پیسوں سے نہیں ملتا وہ سرمایہ کھو دیا جو سوننے چال دی سے نہیں ملتا مقدروں سے ملتا ہے اور جل کی ہے تم بھاگو والے نصیبوں والے مقدروں والے قدر کر لو جس دن یہ چاند بنو ملمٹی کے نیچے چھپ گیا آسمال کا چاند نظر آئے گا گھر کا چاند نظر نہیں آئے گا جن کی چلی گئی سجدے میں پڑ پڑ کے دعا گیا کرو یہ داڑی اونی کے تو فیل ہے یہ جلسے اونی کے تو فیل ہے پتہ نہیں رات کے کس رنگ میں بیٹھ کے ہم اپنی دعا کو رنگ دے دیا کبھی اپنی سید کے لیے دعا نہیں مانگی تیری میری حفاظت کے لیے دعا مانگی اللہ کی قسم میری باہ نے مجھے تنی دعا دی میں اکچر ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں نہ جانے کول دعاوں میں یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سبلدر اوشال دیتا ہے ملہ کی قسم اور میرے عزیزوں جب پیسہ کام نہیں آتا وہاں باہ باپ کی دعا کا حماد آتی ہے قاضی ایسا نام شوجہ بادی رحمت اللہ لے کہنے لگے حرم پاک میں ماں کو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگوائے اب میں بڑی تھی چلانی جا رہا تھا تھک کے بیٹھ گئی مجھے ماں کی بڑا پہ پہ ترس آیا میں نے ماں کو سین حرم میں لٹا دیا ماں کے پیر دمانے لگ گیا میں ہاتھ کھڑا کر وہاں شرمیدگی ہوگی صبح بھی شام بھی جب گھر جایا کرو یا گھر سے آیا کرو ماں باپ کے پیروں کی مٹھیاں بھر کے آ جایا کرو خدا کی قسم مادشہوں کے تاج میں وہ موتی نہیں جب پروردگار عالم نے ماں کی خدمت میں زیور رکھ دیا ہمارے علاقے میں حرون آباد کا علاقہ ہے کپاس سنوی جانتے ہو کپاس کی فصل بہت بڑی مل تھی ملک صدیق کہ لگا مولی صاحب دفتر کے الڈر بیٹھا مبائل کا زمانہ نہیں تھا دفتر کے الڈر بیٹھا ملازی مائے اس نے کہا ملک صاحب فیکٹری میں آگ لگ گئی کچھ نہیں بچا اب اکلمت آدمی ہوتا اپنے روم سے نکل کر اپنے دفتر سے نکل کر سیدھا بھاگتا فیکٹری میں کیا جلا کیا بچا کہ میں نے فیکٹری کی طرف دہانی نہیں دیا میں نے کہا لگتا ہے آج ماں کی دعا نہیں پہنچی کہ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کے گھر گیا لوگوں کا رش میرے دروازے پر میں نے کیا میں نے کہا کیا ہوا کہ ملک صدیق کجڑ گیا دعا دینے والی دنیا سے رخصت ہو گئی میں ماں کی چرپائی کے پاس بیٹھ کے رونے لگا میرے کا اممہ جب تک زلدہ تھی باتے پہ پسیل نہ لیاتا تھا تیرے جالے کے ماں دمبہ گھر کی اور دکال کی برکتہ ہی ختم ہو گئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا التقال ہوا ماں کے التقال کے بعد پہلی مرد ماں کوہتور پر گئے پروردگار نے عالم نے فرمایا موسیٰ سو سمجھ کے بات کرنا دعائیں دینے والی تیری ماں میرے پاس آگئی ہے معلوم ہوا دعا کی نبیوں ماں کی دعا کی نبیوں کی بھی ضرور نبیوں کو بھی ضرورت ہے ممبر پر آ کر بیٹھے کون سرکار مدینہ روح قلب سینہ آنے دعالم فخر دعالم جہانے دعالم محبوب خدا ممبر پر آ کر محمد الرسول اللہ سب کہہ دئیے صل اللہ تاکہ ابھی ڈاک مدینہ پہنچے بلند دوا سے صل اللہ علیہ وسلم آکے بیٹھے یوں کر کے دیکھا رونے لگ گئے خیر ہوئے کسی نے گالی دی کسی نے برا کا کچھ نہیں پھر روئے کیوں فرمایا جو اللہ سے مانگا بن مانگے دے دیا ایک خسرت سینے میں لے کے جا رہا ہو صحابہ کہہ لگے ماں باپ قربان کیا حصرت فرمایا یارو آج کاش میرے ماں باپ زلدہ ہوتے میں ان کی خدمت کر کے بتاتا ماں باپ کی خدمت کیسے کرتے قاضی صاحب ماں کے پیر دبارے پیر دباتے دباتے خاضی احسان آبر شوجہ آبادی نے ماں کے دونوں پیروں کو جوڑ لیا اس طرح اور پیر کی تلیوں کو دیکھ لگ گئے کہہ لگے پہلے میں نے ایک ماں کی پیر کی تلی چوبی پھر دوسری چوبی ایک ہاتھ میں ماں کے دونوں پاؤں نیچے ہاتھ دوسرا ہاتھ اللہ مجھے نظر نہیں آ رہی آج تجھے تیرے گھر کا واسطہ تیری لولوہیت تجھے تیری قدوسیت کا واسطہ یا اللہ آج مجھے ماں کے قدموں میں جلل دکھا دے تو تیرا کیا جائے گا میری ماں نے سنی اٹھ کے بیٹ گئی اور میرے مو پہ کیوں ہمارا کملہ نہ ہو جل نہ ہو ایسی بھی کوئی دعا کرتا ہے کاضی کہتے میرے ایک ہاتھ ماں کے پیروں میں دوسرا ماں کی کلائی کو پکڑ کر دے تو وہ کچھ ہو جائے گا جو کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میری ماں نے یوں ہاتھ اٹھائے میرے پہ پاؤ ماں کے پاؤ میرے ہاتھوں میں میری ماں نے یوں ہاتھ اٹھائے کہہ لگی اللہ جیسے بھی ہے ہے تو تیرا بلنہ میرا پتر یا اللہ آج ماں سفارشی بن رہی دکھا دے کاضی صاحب کہنے لگے ماں کی آنکھ سے آنسو نکلا سارا حرم روشن ہو گیا اللہ کی عزت کی قسم آنکھ قدم تل آنکھ سے جل دیکھ لی یہ قاضی احسان رام شوج عبادی رحمت اللہ میاں والی جیل میں گئے قاضی ادھر آ میں میاں والی جیل میں سپیشل آیا ہوں علماء کے نمائندہ بل کر کچھ چاہیے کڑھی جاؤ اپنی فکر کرو جب سے یہاں آیا میری فکر تم نہیں وہ کر رہے غازی کیا فکر کہنے لگے جب سے یہاں آیا کوئی رات احسان گزری خواب میں آ کر دیدار نہ کرایا ہو کبھی سینے سے لگاتے کبھی ماتھا چوبتے کل رات شید پلا کہ گئے تھے آج رات دودھ پلا کہ گئے تمہیں پتہ غازی صاح سینے سے لگا کر مجھے چوب کے کہنے لگے میرا بات تا چوب کے کہنے لگے غازی لمدیل چار دل کی بات ہے پھر مزے ہی مزے میرے کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے کال قریب حکومت فیصلہ کرے گی تجھے فانسی پہ چڑھانے کا وکیل کرنا دنیا کی وقالت چھوڑ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میں تیرا وکیل بنو گا غازی لمدیل شہید جب تجھے پانسی کے پھلدے کے سامنے لائے جائے اس پانسی کے پھلدے کو پھولوں کا ہار سوچ کے پہل لینا ادھر تیری گردل ٹوٹے گی محمد لینے کے لیے تجھے آ جائے گا غازی لمدیل شہید رامت اللہ لے کا جب جب ال کو پانسی نہیں گئی بیاں والی جیل سیل کی بیت لاہور آئی اب ماں کو کون بتا تیرا بیٹا چلا گیا شرپائی اندر لاکے رکھی کہہ لگی پتروں کون تیرا بیٹا نبی کی حرمت میں قربان ہو گیا اب مو دیکھ لے پہلے یہ بتاؤ جس مقصد کے لیے گیا تھا پورا ہوا گئے اب اسی مقصد کے لیے تو شہدت کا جام ملا چہرے سے کپڑ آٹا سنو دو جملے کہے کب بیٹے تیرے تانگے میں تو تیر آدمی نہیں بیٹھتے تھے پریبری فیل تھا میں سوچا کرتی تھی زندگی کیسے گزارے گا آج تُنہے ایسا کام کر دیا اللہ اکبر سارے مسلمان لوگ کو عزت کے تاعت میں آکے چلا گیا پھر لوگوں سے کہنے لگی بار لوگ کیوں رو رہے ایک آدمی نے آت پکڑا اب آکے پر داٹ آیا ساڑھے پانچ لاکھ آدمی اس وقت کھڑا تھا اور یہ کیا کر رہے آئے کہ اللہ اکبر شہید کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے چار مرتبہ جس کا جنازہ ہوا لوگوں کا رج ختم نہ ہوا قبر میں اتار دے لگے شائعر مشرق علامہ اقبال سے رہا گیا قبر میں اترتا دیکھ کر پنجابی میں کہہ گیا اسی تے دیکھ تے رہ گئے تر کھانا دا پتر بازی لے گیا آج میرے عزیز ہو اللہ اکبر اسلام پر اپنا سب کچھ قربال کر دو برنے کے بعد مزہ ہی آج میرے عزیز زدگی کی روشن خیالیا الکے قدموں پر قربال کر دو آج میرے عزیز ہو اور کراچی کے روشن زمین ہو آج خدا کے واسطے اور زدگی کے ارمان الکے قدموں پر قربال کر دو آج دنیا کی جھوٹی زدگی الکے قدموں کو قربال پر کر دو خدا کی قسم قبر میں الکی محبت کاب آئے گی یہ محبت تجھے گھر کے دروازے سے لے کے چلے جب تک گھوزے کو سر پلوا کر جلت کے دروازے سے اندر نہ کر دے الکی محبت ساتھ نہیں چھوڑے گی آج میرے عزیز ہو آج گناہ والی زدگی سے توبہ کر لو آج اللہ سے معافی مانگلو میرے لیے ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے قیامت کے دل یہ ہمارے سفارشی بن جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی سلام سفارشی بن جائے آج ریعت کرو گناہ والی زدگی سے کون کون توبہ کرتا ہے سارے کرتے ہو عورتے بھی مرد بھی بھائی بھی بچے بھی بزرگ بھی علماء اکرام بھی بڑے اعزاز کے لوگ ہیں لیکن آپ توبہ کریں یا آپ کو دیکھ یہ بھی کریں عورتے بھی کہیں مرد بھی کہیں سوڑے والوں کو اٹھا کے کہو آج اس کی رحمت کا دریہ جوش میں آگیا اللہ اکبر تیل مرد مرد میرے ساتھ کو بری پر اسے ماف کر دیتا ہے عرش بری پر فرشتوں میں کہتا ہے میرے بندے نے جو زمیل پہ توبہ کی فرشت گوار میں اسے ماف کر دیا ہے علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز ساد نشریہ